شہزاد خان گزشتہ دنوں جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب جو حملہ ہوا اس حملے میں پنجاب پولیس کے ایک شیر دل ناظرین گزشتہ دنوں کل ادم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب ایک کاربام دھماکہ ہوا جس میں پنجاب پولیس کے ایک کانسٹیبل محمد طاہر شدید زخمی ہوئے ان کا کندہ شدید زخمی تھا اور ان کے گال بھی زخمی ہو گئے تھے لیکن وہ اتنے شیر دل تھے جنہوں نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی اور جو ہی ہوش انہیں آیا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور خود ہی کولر سے پانی بھرا اور خود ہی پینے لگ گئے اور ان کی جو تصویر ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور عوام الناس کی جانب سے انہیں بہت زیادہ حوصلہ افضائی دی گئے اور ان کی بہادری کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئیں لیکن بہادر تو وہ ہیں ہی ندر تو وہ ہیں ہی حوصلہ مند تو وہ ہیں ہی لیکن کیا عوام نے ان کو ان کا حق دیا یہ سوال یا نشان ہے اور آج اسی پہ میں بحث کرنے والا ہوں ناظرین اس شیر دل جوان کا خون بیرہ تھا جب وہ اس کے ساتھیوں نے مشکرہ دیا کہ آپ ہسپتال میں جائیں کسی سے لفٹ لے کر تاکہ یہ خون رکے اور آپ کی جان بچ سکے جس پر اس کے ساتھیوں نے روڈ پر کھڑے ہو کر لفٹ مانگی لیکن ان پاکستانیوں نے اور ان شہریوں نے جن کی وجہ سے وہ اپنی جان دونے کے قریب جا پہنچے تھے انہوں نے انہیں لفٹ نہ دی اور تقریباً آدھا گھنٹہ سے زائد وہ بہادر شخص ان سے لفٹ مانگتا رہا لیکن کسی نے بھی لفٹ نہیں دی یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا بی بی سی پر یہ سٹوری چلی ہے اس کی بیوی کے جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں جب اس کی بیوی اسے ملنے کے لیے جناہ ہسپتال گئی تو وہاں پر اس نے انکشاف کیا کہ میرے شوہر لفٹ مانگتے رہے لیکن کسی نے بھی لفٹ نہیں دی بہادری کی تعریف یہ تو بہت سوشل میڈیا پر واہ واہ لالا لالا تو بہت لیکن بطور قوم کیا یہ ہمارا اخلاقی جو رویہ ہے ہماری یہ صحیح ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انتہائی بد رویہ گان ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو ایک جگہ پر حادثہ ہو تو ہماری قوم پوچھتی تک نہیں بلکہ ان کی جیبیں صاف کرنے کے چکروں میں لگی رہتی ہے ایسے واقعات یہاں پر ہوئے ہیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو اوپر سے جو لوگ گیدرنگ ہوتی ہیں مجموع اکٹھا ہوتا ہے ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جہاں سے دعو لگے لگاؤ پہلے ان کی جیبیں ٹٹولو اس میں سے جو کچھ نکلے وہ اپنی جیب میں بھرو اور یہ بائی مانی اور یہ انتائی گھٹیا فطرہ یہ ہم میں کیوں ہے اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے نیز اس کی بیوی نے تیمارداری کی اس کے علاوہ عوام الناس اچھے اچھے لوگ بھی ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں اور پنجاب پولیس کی جانے سے بھی ان کے لیے انعامات مقرر کیے گئے ہیں اور وہ اتنے زخمی تھے کہ وہ اکیلے چل کر ہسپتال گئے ہیں اور بڑی مشکل سے انہیں ایک لفٹ ملی جو کہ انہیں ہسپتال جانے کا سبب بنی اور وہاں پر ایمرجنسی میں گیا ایمرجنسی میں بھی بیٹھے رہے خون اتنا بینے کے باوجود اس بہادر شخص نے حوصلے نہیں چھوڑے اس کے حوصلے پست نہیں تھے وہ شیروں کی طرح مجود رہا اور شیروں کی طرح وہ وہاں پر کھڑا رہا یہ پنجاب پولیس میں ایسے شیر دل افسر بھی مجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں اور کرپشن میں لٹھلے ایسا بلکل نہیں ہے لیکن کہیں کہیں پر ایسے بھی ہوتے ہیں جو چار آنوں کے لیے چار ٹکوں کے لیے علاقہ بر میں وارداتے کرواتے ہیں منشیات فروشی کرواتے ہیں جیسا کہ ہمارے زلہ میں بھی ہوا پنجاب کے دیگر ازلا میں بھی ایسا ہوا لیکن پنجاب پولیس میں اگر ایسے نوجوان ہوں گے تو پنجاب پولیس کا مرال بھی بہت ملد ہوگا اور ان کا نام بھی بہت روشن ہوگا آج تک کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت بہت شکریہ واسلام